موسیقی ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ کے سامنے ہم نے گزشتہ ایک پروگرام یہ کیا ہے سنوان پر کہ نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق اور کردار کس طرح کا آپ کو کیسے آپ کی اخلاق کی تشکیل اور تعمیر اللہ تعالی نے کس انداز سے فرمائی اور جس طرح سے پھر آپ کی تربیت کی گئی ہے اور جس انداز سے آپ کے کردار کو محفوظ رکھا گیا ہے اسی طرح پھر آپ نے اسی کردار سے ایک عالم کو فتح کیا ہے نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا خاصہ یہی ہے کہ آپ اخلاق اور کردار کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں کے اندر بستے تھے اور باشمول ان لوگوں کے جو آپ کی دعوت کے مخالف تھے یا آپ کے دشمن تھے یا آپ کی جان کے بھی دشمن ہوئے لیکن وہ بھی اس بات کے معترف رہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق عالی ہیں اور ایسے اخلاق کسی اور کے پاس نہیں ہیں یہ اخلاقی برتری ہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے دلوں کے اندر بھی آپ کی یہ شما روشن تھی اور آپ کی عظمت کی یہ مثال ان کے دلوں کے اندر موجود تھی اور وہ آپ سے کوئی بھی معاہدہ کرتے وقت اور آپ سے کوئی بھی بات کرتے وقت یہ یوں سمجھئے کمفرٹ فیل کرتے تھے ایک راحت محسوس کرتے تھے انہیں پتا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا فرما دیا وہی ہوگا اسی کے مطابق ان کی زندگی ہوگی اور یہی وجہ ہے یہ بھی محبت کا آپ کے اخلاق کی فتح کا یہ ایک عالم ہے کہ بدترین مخالف اور بدترین دشمن جو آپ کی جان کے دشمن تھے آپ کے خون کے پیاسے تھے ان سے بھی جب کبھی پوچھا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں یا ان کی زبان اور ان کا صدق مقال کس طرح کا ہے تو وہ اس شہادت کے بغیر کچھ نہ کہہ سکے کہ ہم ان کے اقوال کی اور ان کے کال اور فیل کی ہم زمانت دیتے ہیں یا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اخلاقی اعتبار سے اور اپنی زبان کی سچائی کے اعتبار سے ان جیسا کوئی اور نہیں ہے لیکن یہ ناظرین کرام جیسے میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ وقت ہوتا ہے بچون میں جب آپ اپنے بچے کے اخلاق میں بنیادی تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں اور یہی ہمارے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے یعنی جب اللہ تعالی نے آپ کو لقد کہانا لکم فی رسول اللہ عصوتن حسنہ قرار دیا ہے یعنی آپ کے بارے میں اللہ تعالی کا یہ رشادِ گرامی کہ یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے تو آپ کی ذات بعد از نبوت نہیں بلکہ قبل از نبوت بھی آپ کی نبوت تو تبلغ لکھ دی گئی جب ابھی آدم پانی اور مٹی میں تھے یعنی اس حالت میں تھے جب ان کو بنایا جا رہا تھا اس وقت بھی آپ کی رسالت لکھی ہوئی تھی رسالت لکھی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بہت قدیم ہے لیکن جو اعلانِ نبوت ہے اس سے پہلے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی راہ تلاش کر رہے تھے جیسے اسی جو میں نے آپ کے سامنے سورہ دوہاب آج تلاوت کی ہے اسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ جب آپ راستہ تلاش کر رہے تھے تو ہم نے آپ کو راستہ دکھا دیا ہم نے آپ کو نہ صرف راستہ دکھایا بلکہ آپ کو حادی بنا دیا آپ ہدایت کو کھوج رہے تھے کہ اصل حقیقت کیا ہے کائنات کی تو ہم نے آپ پر یہ راز منکشف کر دیا ہم نے غارِ حرام میں اپنا پیغام آپ پر نازل کر دیا تو نبی کریم علیہ السلام اعلانِ نبوت سے قبل آپ کی اس سے پہلے کی زندگی بھی ہمارے لئے نمونہ ہے اور اس وجہ سے نمونہ ہے کہ اس پوری زندگی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو اخلاقی سطح سے نیچے ہو یا کسی بھی حوالے سے کسی شک و شبے کا شکار ہو یا کوئی بھی اعتراض اس زندگی پر کیا جا سکتا ہو اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اور آپ کے پورے کردار کو اللہ تعالیٰ نے تعمیر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی تشکیل فرمائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیشہ ہر مشکل سے محفوظ رکھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے کردار کو ہر داگ سے ہمیشہ محفوظ رکھا اور اسی وجہ سے یہی وہ سبب ہیں کہ رب کائنات نے پھر یہ اعلان بھی فرمایا لَعَامْرُكْ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پوری زندگی کی قسم ہے آپ کی پوری زندگی کی قسم ہے اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَةِهْمِيَا مَحُونِ یہ جو آپ کے دشمن ہیں یہ تو اندے ہو گئے ہیں آپ کی حقیقت آپ کی حقانیت اور آپ کے کردار کی صداقت یہ موم بولتا ثبوت ہے اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کردار کی بنیاد پر جب اپنی دعوت کو شروع کیا تو سب سے پہلے یہی کردار لوگوں کے سامنے رکھا کہ میں تمہارے ساتھ ایک وقت میں نے گزارا ہے لَقَدْ لَبِسْتُ فِيقُمْ عَوْمْرَ مِنْ قَبْلِهِ میں نے ایک وقت ایک زمانہ تمہارے اندر گزارا ہے تم مجھے کیسا پاتے ہو اور وہ پھر مجبور تھے وہ مجبور تھے اس شہادت کے لیے مَا جَرَّبْنَاكَ إِلَّا صِدْقَا کہ ہم نے آپ کو ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے ہم نے آپ کو عزمان کر دیکھا ہے آپ سوائے سچ کے آپ اور کچھ نہیں ہیں یعنی آپ صادق و امین ہیں یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مَعْلَمِ اَخْلَاكَ بن کر آئے اور آپ نے اشارت فرمایا اِنَّمَا بُعِسْتُ مُعَلِّمَ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاكَ یا دوسری روایت میں مجھے معلم بنا کر استاد بنا کر بھیجا کیا ہے اور میں اس لیے میرا جو سلیبس ہے میرا جو کورس ہے جو میں آکے پڑھاؤں گا جو میں سکھاؤں گا جس کی تعلیم دوں گا وہ ہے میں مکارم اخلاق کی تعلیم دینے آیا ہوں میں حسن اخلاق کی تعلیم دینے آیا ہوں اور اخلاق کتنی اخلاق کردار یہ کتنا اللہ کے ہاں مضبوط اور جو پسندیدہ عمل ہے اور پسندیدہ ترز عمل ہے آپ اسی حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو آمال میں ایک آدمی کے آمال میں یعنی اس کو گنا بھی جائے گا اس کو تولہ بھی جائے گا تو جو آمال تولے جائیں گے یعنی گننے کے بعد ان کو تولہ جائے گا ان کا تول کیا جائے گا ان کا وزن کیا جائے گا میزان پر رکھا جائے گا تو آپ فرماتے ہیں کہ میزان میں جو آمال سب سے وزنی ہوں گے سب سے وزنی ہوں گے جن کا وزن سب سے زیادہ ہوگا جو سب سے بھاری پڑ جائیں گے وہ ہیں اخلاق یعنی اخلاق انسان کے اس وقت اس کے لیے اتنے کام آئیں گے اور اس قدر کارامت ہوں گے کہ اخلاق اس کی نیکیوں کو اتنا بڑھا دیں گے اور اس کی گناہوں کو اتنا ہلکہ کر دیں گے کہ اخلاق کا یعنی اتنا بڑا جو ترازو ہوگا وہ اخلاق آلیہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو غالب کر دے گا اور اس کو وزنی کر دے گا یہ اخلاق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم آپ کے سامنے کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں یہ تعلیم دے دی گئی اور آپ کو اس پر جو ہے وہ بڑی ایسے حفاظت کے ساتھ رکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عمل ایسا نہ ہو جو کسی بھی طرح بات میں بھی کوئی تانہ دے سکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ آپ کو یاد ہے میں نے صرف اشارہ دوبارہ کر دیتا ہوں تاکہ جو آج نئے اس پروگرام میں شامل ہونے والے لوگ ہیں وہ جان لیں کہ ہم کس طرف یہ بات لے کے چل رہے تھے نبی پاک علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کی تعمیر کے لیے پتھر دھو رہے تھے پتھر لائے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کم سن تھے چھوٹے بچے تھے تو آپ بھی پتھر اٹھا کے شوق سے لارہے تھے تو آپ کے چچا نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے برہنہ کندے پر یعنی کندہ جو ہے اس پر کپڑا نہیں تھا اس پر یا شاید آپ نے کمیس نہیں پہنی تھی آپ چونکہ جیسے اس دور میں رواج کے مطابق تہبند باندھ لینا ہی کافی سمجھا جاتا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند باندھے ہوئے اور آپ نے اپنے کندے پر یا کمیس پہنی ہوئی تھی پھر بھی چونکہ وہ خالی کمیس جو ہے وہ پتھر اس کی وجہ سے زخمی کر سکتا تھا اس وجہ سے درات عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کو اسرار کیا کہ آپ اپنا تحمد اتار کر آپ اپنی کندے کے نی اوپر رکھ لیں اور اس کے اوپر پتھر رکھیں نرم کر لیں تاکہ آپ کو پتھر تکلیف نہ دے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اتارا اور پھر جب حضرت عباس نے اتارنے کی کوشش کی زبردستی کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہ چچا تھے اور ان کو محبت تھی کہ کہیں میرے بتیجے جو ہیں ان کو زخمی زخم نہ ہو جائے اس لیے جب انہوں نے آپ کے تہبند کو ہاتھ ہی لگایا بھی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے یہ بات بھی ہم نے آپ کے سامنے اسی طرح وہ جو مغنیہ والا واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ گانا سننے کے لیے آپ کے ساتھی آپ کو مجبور کر کے لے جا رہے ہیں لیکن جب آپ ابھی راستے میں ہی ہیں تو آپ کو شدید نید آئی اور آپ پتھر پہ سر رکھ کے سو گئے اور صبح دھوب کی وجہ سے آپ اٹھے اللہ تعالی نے آپ کو ہمیشہ ہر مجلسے اور ایسی چیزوں سے محفوظ رکھا جو ایک نبی کے شایان شان نہ ہوں آپ کو ہر اس کام سے جس کے اندر کوئی بھی ایسی لغت بات پائی جاتی ہو اس سے ہمیشہ اللہ تعالی نے آپ کو محفوظ رکھا خود بھی خود آپ کی جو طبیعت اور آپ کی جو عادت مبارکہ تھی وہ مائلی نہ ہوتی تھی کسی طرح کے شور شرابے میں جیسے وہ بات ملتی ہے کہ حضرت عبقہ صدیق رضی اللہ تعالی کی جب آپ سے دوستی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی دو سال دھائی سال بڑھے ہیں اور حضرت عبقہ صدیق رضی اللہ تعالی چھوٹے تھے دو ڈائی سال لہذا وہ میدان میں کھیل رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ باقی سب لڑکے یا بچے کھیل رہے ہیں تو ایک لڑکا جو قدر کچھ عمر میں تھوڑا زیادہ ہے ان سے یعنی سال دو سال کا فرق ہے وہ الگ تھلگ سا گمسم سا بیٹھا ہے اور وہ شکل و شباحت اتنی باکمال ہے کہ آنکھیں اس کو دیکھتی ہی رہ جائیں تو حضرت عبقہ صدیق رضی اللہ تعالی قریب آگئے اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کھیلتے اور آپ پھر یہاں سے ایک سلسلہ اور تعلق اور دوستی اور محبت کا ایک لازوال اہد شروع ہوتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ وہ آپ نہیں کھیلتے تھے کہ آپ کو اس طرح کے شور و شغب پسند ہی نہیں تھے بچپن سے ہی آپ کو یہ شور اور یہ شرابہ اور اس طرح کی چیزیں آپ کو نہ پسندتیں آپ ان سے دور رہتے تھے اسی طرح سے اور جب آپ جوانی میں آئے تو جو جوانوں والے مشاغل تھے یعنی جو جائز مشاغل ہیں ان میں تو آپ شریک ہوتے تھے آپ اپنے چچاؤں کے ساتھ تیر اندازی بھی کرتے تھے آپ گھڑ سواری بھی کرتے تھے اور آپ سا ماہر گھڑ سوار کم ہی دیکھا گیا ہوگا یہ بعد میں ہم آگے جا کے آپ کی مختلف مثالیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیر اندازی میں بھی ماہر تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار میں بھی ماہر تھے اور آپ بڑی شاندار اس کے جو مہارت رکھنے والی لوگ ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا تھا اگرچہ آپ نے جو بقاعدہ اس فن میں جو ہیں وہ اپنے آپ کو نہیں منوایا بلکہ آپ ایک امن پسند اور آپ ایک صلح جو اور آپ ایک جو لوگوں کے مابین صلح کروانے والا اور نرم دل انسان معروف تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب مشاغل جو جائز ہیں وہ تو آپ کرتے ہی تھے لیکن وہ تمام مشاغل جو جوانوں کو عام طور پر وہاں چھوٹ تھی رہایت تھی اور جو جوانوں کی زندگی میں رنگ بھرنے والے تھے جیسے شیروشائری ہے یا جیسے وہ محافل کا اٹینڈ کرنا ہے مجالس میں جانا ہے اور جیسے مختلف قصیدہ گوئی ہے اور اس طرح کے دیگر مشاغل معاملات جو ناجائز کے زمرے میں بھی آتے ہیں وہ سب معاملات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان سے محفوظ رہے معامل رہے اور آپ کا کوئی دوست بھی ایسا نہیں تھا یعنی جو آپ کے قریبی دوست ہے جیسے بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اسی طرح کے اور کچھ آپ کا کوئی دوست بھی ایسا نہیں تھا جو ان مجالس کا رہنے والا ہوئی ہے ان مجالس کو پسند کرتا ہو اور اس نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جہاں جہاں نبی پاک علیہ وسلم مسکرائے ہیں محدثین نے روایت بیان کرنے والے صحابہ سے لے کر نیچے تک طبقات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانہ اس روایت کا حصہ بنایا ہے کہ آپ اس بات کو بیان کرتے ہوئے مسکراؤٹے اگر آپ نے کہیں کہکہ تو آپ نے لگائے نہیں آپ تھوڑا زور سے مسکرائے یا کھل کھلا کے مسکرائے یا آپ زیادہ خوش ہوئے تو آپ کے مبارک دانت جو نظر آتے تو اس کو بھی حدیث کا حصہ بنایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہسے یا اس قدر مسکرائے کہ آپ کے دانت مبارک جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہکہ پسند نہیں تھا آپ نے کہکہ نہیں لگائے اسی طرح سے جو آپ کی معمول کی زندگی ہے اس میں مزاہ بھی موجود ہے اس میں آپ ایسے واقعات بھی دیکھتے ہیں جو آپ صحابہ کے ساتھ مزاہن جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی ایسی بات نہیں تھی جو کسی پر جھوٹ ہو یا الزام یا تحمت ہو نبی کریب علیہ وسلم کی مجلس اور محفل ہمیشہ پاک رہتی ہے یہ قبل از نبوت کی بات بھی ہے اور بعد از نبوت تو ظاہر ہے پھر آپ پر اور بھی ذمہ دانیاں تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی جس طرح سے تعمیر فرمائی ہے اور جس طرح سے آپ کی کردار کو محفوظ بنایا ہے یہ ہمارے لئے یہ نمونہ ہے آپ نے بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر چالیس سالہ زندگی تک ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو آپ کی ذات کے مطابق جھوٹ ثابت کرتا ہو کہ آپ نے جھوٹ کہا جھوٹ بولا ایسا ہوا نہیں اور یہ تمام لوگوں کی یک تر یک جو متفقہ گواہی ہے کہ آپ ہم نے آپ کو صادق و امین پائے اور یہی وجہ ہے کہ آپ ان سے اتنا بڑا امتحان لیتے ہیں کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے جس پہ میں کھڑا ہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر آ چکا ہے اور وہ تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو بتاؤ تم کیا کہو گے تو لوگوں کو آپ پر جو اعتماد تھا اس کا اظہار انہوں نے بل مشافہ فوری اسی طرح سے جواب دیا کہ ہم اس بات کو مان لیں گے جو آپ کہیں گے آپ کہہ دیں اگر یہ ماننے کے قابل یا لائک نہیں بات یہ عقل میں نہیں سماتا کہ کوئی ہمارا دشمن جو ہے وہ صفہ پہاڑی تک پہن چکا اور ہمیں پتہ ہی نہ چلا ہو لیکن ہم اس لیے مان لیں گے کہ آپ کہنے والے ہیں آپ فرما رہے ہیں اور آپ کو ہم نے کبھی جھوٹا نہیں پایا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا اللہ کے نبی علیہ السلام ہر طرح کی اس طرح کی محافظ سے جو ناپسندیدہ تھی یا اس دور میں بھی ناظرین اکرام یہ بات یہاں میں عرض کر دوں کہ اس دور میں بھی کردار اس پر خاصی نگاہ رکھی جاتی تھی اور یہ نہیں ہے کہ وہ سب لوگ جو ہیں وہ بے حیائی کو یا فہاشی کو اور یانی کو پسند کرنے والے اور دلدادہ تھے اگرچہ یہ خامی بہت زیادہ تھی لیکن وہاں بھی جو ان ساری چیزوں سے بچ کے رہتا تھا اس کی تعریف ہوتی تھی اس کے کردار کو سرہا جاتا تھا اور اگر میں اس تاریخی روایت کی طرف جاؤں کہ ان کی جو داروں ندوہ تھی اور ان کی جو ایک کانسل ہے ندوہ جو ہے اس کا میمبر کوئی شخص چالیس سال سے پہلے نہ بن سکتا اور چالیس سال تک اسے اپنی زندگی سے ثابت کرنا پڑتا کہ نہ وہ شراب پیتا ہو نہ وہ بدکاری کا عادی ہو نہ وہ کسی سے ظلم زیادتی کرتا ہو یہ چالیس سالہ زندگی یہ ثابت کرے گی کہ وہ کس درجہ کا آدمی ہے پھر وہ ان کی اس کانسل اس سپریم کانسل کا حصہ بنے گا جو اوورال جو ہے وہ فیصلے کرنے والی ہیں اور ابو جہال بھی اس ندوہ کا حصہ تھا اور یعنی اس کا کردار اخلاق جو ہے وہ بہت بلند پائے کا تھا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہ کر کے آپ کی نبوت کے خلاف جو ہے بغاوت کر کے اور آپ کے خلاف حسد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا حکمت کا باپ دانش کا باپ کہا جاتا تھا لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کو جب نہیں مانا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہالت کا باپ کرا دیا ہے کیونکہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا اور آپ کی رسالت اور نبوت کا اطراف اور اقرار نہیں کرتا وہ جتنا بھی سمجھدار ہو وہ جتنا بھی عقل مند ہو دانش مند ہو اللہ کی نگاہ میں اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت کو تسلیم نہ کرتا ہو تو اللہ کے نبی علیہ السلام بچمن میں بھی ایسی باتوں سے محفوظ رہے اللہ کے رسول علیہ السلام جوانی میں بھی ایسی باتوں سے محفوظ رہے اور ہم نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ وہ جو یہود آیت ہے اور انہوں نے آکے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر بدعا کی آپ کے سامنے یعنی السلام علیکم کی وجہ انہوں نے السلام علیکم کہا اور یعنی آپ پر معذر اللہ استغفر اللہ نقل کفر کفر نباشر اللہ کے نبی علیہ السلام پر کہا کہ آپ پر موت واقع ہو اللہ کے رسول علیہ السلام بڑے زیرک دانا فہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جواباً کسی کو ایسی کوئی بات نہ کرتے آپ نے بڑا جامع جواب دیا وعلیکم تم پر ہو یعنی جو تم نے میرے لیے مانگا ہے وہ تمہارے لیے ہو آپ نے جواب بھی دے دیا لیکن آپ نے جو کوئی سخت کلامی یا تلخ کلامی بھی نہیں فرمائی یہ بات سن رہی تھی حضرت عائش رضی اللہ انہوں نے جب سنا تو انہیں غصا گیا کیونکہ ظاہر ہے جو شخص بھی وہاں موجود ہوتا صحابہ میں یا ہم ایمان والوں جس کے سامنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی نازیبہ اور ناروا بات کی جائے تو ہمارا ایمانی تقادہ یہ ہے کہ ہم اس شخص کے سامنے ہماری زبان جو ہے وہ سخت ہو جائے گی تلخ ہو جائے گی اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی طرح کی ذرہ برابر بھی توہین اور احانت برداشت نہیں کر پائیں تو حضرت عائش رضی اللہ عنہ انہوں نے وجود تھی انہوں نے فوراں ان یہودیوں کے بارے میں بڑی سخت باتیں اور ان کے بارے ان کو کہا کہ السلام علیکم وَلْعَانَكُمُ اللَّهُ وَغَزِبَ عَلَيْكُمُ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائش رضی اللہ عنہ فرما دیا کہ آپ فرما رہی ہیں کہ تم پر بھی موت ہو اور تم پر اللہ کا غزب ہو اور تم پر اللہ کی لانت برسے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ عائش رضی اللہ عنہ رکھ جاؤ بعد ابھی ابھی ٹھہرو میری بات سنو تم یہ نہ کہو تو حضرت عائش رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے دیکھا نہیں یہ ان ظالموں نے آپ کے لئے کیا کہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے نہیں دیکھا کہ میں ان کو کیا جواب دیا ہے یعنی آپ نے جواب بھی دے دیا لیکن آپ کے جواب میں سختی اور تلخی نہیں آئی ہے یہ ایک سبق ہے ہمارے لئے اور یہی وہ بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِ اَحْسَنْ جب کسی سے مقابلہ اور مباسہ اور مخاسمہ ہو جائے تو پھر احسن طریقے سے اچھے طریقے سے اس بات کو سمیٹو اور جب اچھے طریقے سے اس بات کو ہینڈل کرو گے تو پھر ایک مقت یہ بھی آ سکتا ہے کہ وہ جو تمہارے بدترین دشمن تھے وہ سب تمہارے دوست بن جائیں گے اس پر محنت لگے گی اس پر وقت لگے گا لیکن بہرحال پسندیدہ طریقہ یہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لئے بدعا نہیں کی اور آپ نے انتظار کیا کہ اللہ کی طرح سے آپ پر کیسے کیسے رحمتیں اترتی ہیں یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہودیوں کی بدعا کا جواب بڑا جھامے سا دیا ہے لیکن خود کوئی سخت بات نہیں کہی ہے اور ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ جب یہود و نصارہ جب عیسائی اور یہودی تمہیں سلام کہیں تو چونکہ ان کے دل کا کچھ پتا نہیں اور پتا نہیں یہ کونسی بات کس انداز سے کہتے ہوں اور اسلام کے چونکہ یہ مخالف اور دشمن ہیں مسلمانوں کے شدید ترین دشمن آج بھی ثابت شدہ ہیں لہذا تم ان کو جواب دیا کرو وَعَلَيْكُمْ یعنی اتنا ہی کہنا ہوگا اگرچہ وہ السلام وَعَلَيْكُمْ ہی کہے تو آپ صرف اتنا کہیں گے وَعَلَيْكُمْ یعنی آپ پر بھی ہو یہ طریقہ اور صریحہ سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینے کا اللہ کے رسول علیہ السلام کی کہ آپ وَلَا مُقَافِعُ السَّيَّةِ بِسَّيَّةِ آپ برائی کا وَدْلَا برائی سے نہیں دیں گے اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے آپ کے کردار کو محفوظ رکھا کہ آپ کو جیسے جھوٹی قسم تک ہے سچی قسم کھانے میں بھی آپ بڑے محتاط تھے قسم اٹھانے میں اور جب کہیں آپ قسم اٹھاتے تو آپ کیا فرماتے وَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے یعنی آپ صرف اللہ کی قسم اٹھاتے اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم اٹھاتے ہمارے ہاں یہ جو طرز عمل ہے اور یہ طرز چلن ہے کہ ہم مختلف قسمیں اٹھا رہے ہیں ہم قرآن کی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں ہم بیٹوں کی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں ہم وقت کی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں یہ فلان وقت ہے یہ فلان جگہ ہے رزق کی جگہ ہے میں رزق کی قسم کھاتا ہوں بیٹے کی قسم کھاتا ہوں اولاد کی قسم کھاتا ہوں ماں کی قسم کھاتا ہوں یہ سب قسمیں لغم ہیں اور ان کا کوئی طریقہ نہیں ہے اور یہ نادرست ہیں ہاں آپ کو قسم اٹھانا ہے کسی بات کو کرنے کے لیے کسی بات کو ظاہر کرنے کے لیے کسی بات کی تعاید اور تصدیق کے لیے اور کسی بات کی زور دینے کے لیے تو آپ بھی یہی قسم اٹھائیں جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھایا کرتے تھے آپ اللہ کی قسم اٹھا لیں رب اکبر کی قسم اٹھا لیں آپ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا نام لے کر قسم اٹھا لیں لیکن ماسو اللہ آپ کسی کی قسم مت اٹھائیں کسی بیٹے بہو کی کسی گھر والے کی کسی باہر والے کی کسی دوست کی کسی بیوی یا مرد کی کوئی شخص کا سمنہ اٹھائے یہ درست طریقہ نہیں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں یہی سکھا تو آپ جب اپنے چچا کے ساتھ شام کی طرف بچپن میں ہی سفر کر رہے تھے اور آپ کی چچا آپ کو ساتھ اس لیے گئے کہ چلو ذرا سیر ہو جائے گی اور ساتھ رموزے تجارت بھی ان کو سکھایا جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں آپ علیہ السلام اس وادی میں پہنچے جو اس کے بعد شام آ جانا تھا اور وہ وہاں پہ ایک بہت بڑا عبادت خانہ جو بہیرہ راہب کے زیر کنٹرول تھا یا زیر ماتحت تھا جو اس کا ذمہ دار تھا وہ بہیرہ ہے اب جب یہاں پہنچے ہیں تو یہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے ایک جگہ پر آپ کے کافلے نے اور یہ جو بہیرہ راہب ہے وہ اپنے اس عبادت خانے کی چھت پر مناظر دیکھ رہا تھا اس نے دیکھا کہ رسول اکرم یہ بات کی بات ہے جہاں ہم اب رسول اکرم کہیں گے تو یہ ہم تو بیان کرنے کے لیے کہ اس نے دیکھا کہ کافلہ رب والا آ رہا ہے اس کے اونٹ ان کے اونٹ چل رہے ہیں اور ان سے پیچھے پیچھے جو ہے وہ کچھ لوگ چل رہے ہیں جن پر بادل کے ایک چھوٹے سی ٹکڑے نے سایا کیا ہوا ہے اور پھر اس نے پہچان لیا کہ کوئی خاص ہستی ہے جس کی طرف لوگ جھکے جا رہے ہیں اور ساری کائنات جو ہے وہ ان کو سلام پیش کر رہی یا درخت ان کو سلام پیش کر رہے تو یہ اس کو تجسس ہوا چونکہ وہ اس راستے پر بھی اسی لیے بیٹھا تھا کہ کبھی یہ ان کی کتابوں کے تذکریں اور معاملات کے کسی طرح سے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لے انتظار تھا پوری کائنات میں ہر حق پرست کو جو جس کے پاس کتابوں کا علم تھا سابقہ کتب کا علم تھا وہ جانتا تھا کہ ان قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں ان کی آمد آمد کا وقت ہے تو اس نے ان کا کھانا کیا اس پورے کافلے کا اور کھانا کر کے جب کھانا رکھتے رکھتے سب کے سامنے کھانا رکھتا اس کے چہرے پر غور کرتا تو ان میں سے کوئی اسے ایسا دکھائی نہ دیا جس کے بارے میں اس کا خیال ہو کہ یہ شخص نبی ہو سکتا ہے تو اس نے جناب ابو طالب سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا بھی ہے جو پیچھے رہ گیا ہو مجھے لگتا ہے کہ کوئی شخص پیچھے رہ گیا تو حضرت ابو طالب نے یہ جواب دیا کہ ہاں میرا بتیجہ ہے چھوٹا بچہ ہے بھی لڑکا ہے تو ہم نے اس کو اپنے اونٹوں کے پاس چھوڑ دیا ہے تو اس نے اسرار کر کے نبی پاک ری صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھلوایا اور جب آپ کے سامنے کھانا رکھا اور آپ کی صورت مبارکہ کا دیدار کیا زیارت کی تو وہ پہچان گیا کہ یہی وہ شخص ہے اور یہی وہ نشانیاں پوری ہونے والی اسی شخص میں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول بن کر آئیں گے لہذا اس نے آپ کے چچا کو یہ خبر دی کہ آپ اپنے بتیجے کو یہاں سے واپس لے جائیں اور اس بنا پر انہیں کہا تھا کہ کہیں نقصان نہ پہنچائیں یہودیوں کو یا عیسائیوں کو شام کے عیسائیوں کو پتا چل جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہیں جو آخری رسول بن کر آنے والے ہیں تو کہیں آپ کی جان کے دشمن نہ ہو جائیں اس لیے انہوں نے یہ مشورہ دیا اچھا یہاں جب سب کے سامنے وہ کھانا رکھتا جاتا اور جب کھانا آپ کے سامنے رکھا گیا تو اس نے آپ سے کچھ پوچھنا چاہا اور کہا کہ میں تمہیں قسم دے کر کچھ پوچھنا چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں پوچھو لا توزہ کی قسمت دو میں ان دونوں سے اتنی نفرت کرتا ہوں جتنی کسی اور سے نہیں کرتا یعنی آپ کے بچمن میں بھی آپ کے تدائی عمر میں بھی آپ کا عقیدہ نظریہ کفار کے خلاف کفر کے خلاف شرک کے خلاف اس قدر واضح ہے کہ آپ آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں وہ ابھی جو ہے وہ اعلان نبوت آپ نے نہیں کیا ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ پر کلام کو نازل نہیں کیا اور اس سے پہلے بھی آپ کا کردار کس قدر محفوظ ہے کہ اس نے جھوٹی قسم دلائی اور جھوٹی قسم دو بتوں کی آپ کو اٹھوانا چاہیی جو ان کے رواج کے اندر چلتا تھا کہ ان کے خداوں کی قسم اٹھوائی جاتی تھی تو جیسے ہی اس نے کہا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں قسم دے کر پوچھنا چاہتا ہوں لا توزہ کی تو اس پر آپ نے اعتراض کھڑا کر دیا اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اس لہجے میں مجھ سے بات مت کرو اور نہ ہی مجھ سے کچھ پوچھو جتنی نفرت میں ان سے کرتا ہوں میں اور کسی سے ایسی نفرت نہیں کرتا ہوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں بھی جھوٹ اور جھوٹی قسم اور جھوٹے دعوے کی طرف مائل نہ تھے کسی صورت میں اور نہ ہی برداشت کرتے تھے دو ٹوک موقف تھا اچھا اسی طرح سے اگر ہم نبی پاک رہی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی شادی سے پہلے کی جو بات ہے تجارت کے حوالے سے بھی تو آپ کا کردار جھوٹ سے کس قدر پاک تھا اس کی ایک مثال میں اور دینا چاہتا ہوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو خود تلاش کر رہی تھی کہ انہیں کوئی بہت اچھا امین شخص چاہیے جو ان کا جو مال ہے اس کی تجارت کا صلی اللہ علیہ وسلم نظام جو ہے وہ سنبھال سکے یعنی یوں سمجھئے کہ انہیں ایک ایک ایسے شراکتدار کی ضرورت تھی جو سارے معاملات کو سنبھالے اور جس کا کردار اس بات کا غماز ہو جس کا کردار اس بات کا آکاز ہو کہ وہ اس سے بڑھ کر کوئی سچا اور امانتدار نہ ہو یعنی یہ ہوتا ہے ہر کوئی ہر تاجر کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا کوئی جنرل مینجر اس کا کوئی جو کارڈینیٹر ہے ڈائریکٹر ہے وہ اس درجہ کا امانتدار ہو امانتدار ہو کہ وہ اس پر بھروسہ کر سکے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ادھر سے تلاش کر رہی تھی اور در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اب تک تجارتی سفروں سے اتنے ماہر ہو چکے تھے کہ وہ اپنی تجارت کے حوالے سے آپ کا اپنا بھی ایک نام تھا اس معاملے میں بعض لوگوں نے کچھ بہرحال زیادتی فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے انہوں نے نامناسب سلوک یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے طور پر بے روزگار معاذ اللہ ثابت کیا کہ جیسے آپ کو بہت ضرورت تھی پھلکل اس کے بارعکس کہانی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تجارت کرتے تھے اور آپ اپنے چچا کے ساتھ بھی تجارت کرتے تھے اور ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ کسی نوکری کی تلاش میں تھے اور آپ کو سیدہ خدیجہ نے کوئی نوکری دے دی نہیں بلکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتداری آپ کی دیانتداری اور آپ کی جو فراست ہے جو تجارتی فراست ہے اس کے تذکرے سن چکی تھی اور یہ ان کی طرف سے پیغام تھا کہ آپ میرا مال لے کر جائیں تو میں اس کے لئے تیار ہوں یہ ظاہر ہے جب آپ کسی کے بارے میں سنتے ہیں کسی ماہر آدمی کے بارے میں سنتے ہیں کسی سیج پروموشنز والے کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ فلاں آدمی اس معاملے میں بہت ماہر ہے اور امانتدار بھی ہے تو ظاہر ہے کمپنیز اس سے رابطہ کرتی ہیں بڑے لوگ اس سے رابطہ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے معروف تھے اسی وجہ سے انہوں نے آپ سے رابطہ کیا اور آپ سے درخواست کی باقاعدہ کہ آپ میرا مال لے کر جائیں تو میں اس پر راضی ہوں اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کر جاتے ہیں تو یہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کے غلام محسرہ کی زبانی پھر بات پتا چلی کہ آپ کا جو اصول تجارت ہے وہ صدق کے مقال ہے صدق بیانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور بعض لوگوں نے لکھا اس پر تاریخی روایات ہم اس کی کوئی استنادی حیثیت تو نہیں کہہ سکتے لیکن بعض لوگوں نے اس طرح کی باتیں بھی لکھی ہیں کہ جو خجوریں اور جو سمان آپ لے کے دارے تھے اور جب وہ شام پہنچنے سے پہلے اس پر بارش ہو گئی اور اس میں سے پھر آپ نے ان کو جو گیلی تھی ان کو الگ کر دیا جو خوش تھی ان کو الگ کر دیا اور یوں جب آپ پہنچے شام میں اور لوگوں نے اپنا اپنا مال منڈی میں سجایا آپ نے بھی اپنا مال لگوایا لیکن آپ نے اس کی ترتیب مختلف فرمائی آپ نے اپنے غلام ساتھی سے کہا کہ تم اس کے جو مختلف حصے کر دو یعنی جو بھیگی ہوئی کجوریں ہیں یا جو بھیگا ہوا مال ہے اس کو الگ کر دو جو خوش کہا ہوا الگ کر دو اچھی کوالٹی والا الگ کر دو اور تھوڑا جو سے کمزور مال ہے اس کو الگ کر دو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پھر اپنے چیزوں کا خود عیب بیان کیا اور تجارت کا یہ اصول ہمارے سامنے متعارف کروایا اور یہ بات میں حکم جاری فرمایا کہ اپنے مال کا نقص بیان کر کے اپنے مال کی جو خامی ہے اس میں جو کتاہی ہیں جو کمی ہیں وہ بیان کر کے بیچو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کردار کا کون سا عالی مقام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حطا فرمایا کہ آپ قبل از نبوت بھی اس عالی مقام پر فائز تھے کہ آپ نے اپنی چیزوں کی کمی اور نقص بیان کر کے کسی کو دھوکہ نہیں دیا مال فروخت کرتے ہوئے تو لوگ دھوکہ دیتے ہیں تجارت کرتے ہوئے تو لوگ اپنا مال بیچتے ہیں اپنی زبان کی چرب زبانی کے بنا پر اور اپنی زبان کی جو ہے وہ جو اس کی مہارت ہے اس کی بنیاد پر لوگ اپنا مال بیچتے ہیں لیکن یہ کیا کمال تھا اور یہ پورے معاشرے کو اور پوری بندی کو چونکان دینے والی باتیں تھیں اور یہی باتیں نوٹ کر کے محسرہ نے واپس اپنی مالکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سنائیں کہ کیا کمال شخص ہے اور پھر اتنی تیزی سے مال بکتا ہے وہی مال جو دوسرے جو آپ کے ساتھ آنے والے مکہ سے جانے والے مدینہ سے جانے والے تاجر ہیں تو جار ہے وہ اپنا مال ابھی فروخت کرنا ابھی شروع نہیں کر رہے اور آپ نے اپنی ساری جو جو کچھ بھی لے کے گئے تھے اپنے اس کو فروخت بھی کر دیا اور دھام بھی بہت عالی پائے اور منافع بھی پہلے سے کہیں زیادہ کمایا تو یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا جو اس موقع پر بھی ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالی نے ان کے کردار کے اندر کیا جان رکھی تھے اور کتنی شان اور کتنی عظمت آپ کے کردار میں رکھی تھی کہ آپ اندازہ کیجئے کہ مال کی کمی بیان کر کے یہ اس معاشر میں ایک نئی بات تھی مال کی کمی اور نقص اور عیب بیان کر کے سب سے پہلے فروخت کر لینا یہ اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو دی گئی عظمت تھی اسی طرح ہم اس کے بعد بھی دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ سے کام لیا ہمیشہ آپ نے پوری زندگی کبھی کسی حالانکہ آپ نے فرمایا تھا الحرب خدع جنگ دھوکے کا نام ہے لیکن خود آپ نے خود آپ نے کبھی جنگ میں بھی دھوکہ نہیں فرمایا کسی صورت میں کبھی کسی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا جس سے کسی کو چکمہ دینے والی بات ہو یا کسی کو دھوکے اور فرے میں مطلع کرنے والی آپ کی پوری زندگی سچائی پر مبنی تھی اور یہ ہمارے لئے مثال ہے ناظرین اکرام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرما دیا اس صدق ین جی سچ نجات دیتا ہے یہ آپ کا کردار تھا یہ آپ کے کردار کی شان اور عظمت ہے اور اللہ تعالی نے پھر اسی سچ کی وجہ سے آپ کو اتنی عظمت عطا فرمائی ہے کہ وہی لوگ جو آپ کے بدترین دشمن تھے یہ آپ کی حقیقت بیانی آپ کی صدق بیانی آپ کی سچائی کی وجہ سے اور آپ کے کردار کی عظمت کے سامنے ایک دن آتا ہے کہ سرنگو ہوتے ہیں اور پھر آپ کے کردار کو اور آپ کے اخلاق کو تسلیم کرتے ہیں اسی طرح ایک اور آپ کی جو کیفیت تھی جو اللہ تعالی نے آپ کو آپ کے کردار میں عطا کی وہ ہے نرمی نرم دلی آپ کو اللہ تعالی نے فرماتا ہے اللہ تعالی خود ارشانت فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے لِنْ تَلَهُمْ کہ آپ ان صحابہ کے لئے نرم کر دئے گئے ہیں آپ ان لوگوں کے لئے نرم کر دئے گئے ہیں وَلَوْكُنْ تَفَزَّنْ غَلِيْزَ الْقَلْبِ لَنْفَزُّ مِّنْ حَوْلِكِ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت دل ہوتے آپ ترش رو ہوتے آپ سخت بات کرنے والے ہوتے تو پھر یہ آپ کے گرد جمع نہ ہوتا ہے یہ آپ کے گرد اسی لئے جمع ہیں کہ آپ نرمی کرنے والے ہیں آپ کتنی نرمی کرنے والے ہیں صرف ایک مثال دیتا ہوں یاد رکھنے کے لئے کہ آج بھی ہمیں اس معاملے سے احدہ براہ ہونا پڑتا ہے حضرت انس رضی اللہ حضرت جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں جن کی والدوں نے بچپن میں آپ کے حوالے کر گئی ہیں خدمت کے لئے وہ کہتے ہیں میں نے دس سال نبی پاک کے ساتھ گزارے ہیں دس سال اور دس سال میں آپ نے مجھے کبھی ڈھانٹا نہیں کبھی جھڑکا نہیں کبھی مارا نہیں کبھی پریشان نہیں کیا ایک مرتبہ بھی ناظرین کے نام آپ ادنادہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کردار کا کون سا مقام تھا یہ کتنی عظمت تھی کہ ایک شخص اپنے غلام کو یا اپنے ماتحت کو یا اپنے نوکر کو دس سالوں میں کبھی نہ ڈانٹا ہو اور خود حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کبھی کسی کام بھیجتے ہیں میں راستے میں کھیلتے ہوئے بچوں کے ساتھ مشغول ہو جاتا اور وہیں گھنٹوں گزار دیتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے کہ میں نے اسے کسی کام بھیجا تھا دیکھا انس خیر نے بچوں کے ساتھ ان کو پکڑا اور آپ ان سے پوچھتے اوہ دو کانوں والے تو کدھر رہ گیا یعنی یہ محبت کا انداز تھا کہ پھر بھی آپ ان کا کوئی برا نام نہیں پکار رہے آپ ان کو کوئی سخت بات نہیں کہہ رہے یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا کردار اور اخلاق تھا نرمی 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 اور یہی نرمی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پاس ایک رسول ہماری طرح سے آیا ہے تم میں سے ہیں جو اس قدر نرم دن ہے کہ تمہاری تکلیف اسے خود پر زیادہ گران گزرتی ہے خود پر زیادہ تکلیف لیتا ہے یہ نرمی ہی تھی جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا ظلم تھا کتنی زیادتیاں تھی مکہ والوں کی اور دیگر کفار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذاتی طور پر کتنی زیادتیاں تھیں اگر میں ان کو گنوانا شروع کروں تو ایک پورا پروگرام بھی شاید ناکافی ہو کہ وہ کس قدر ظالم واقع ہوئے کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے والے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس طرح سے انہوں نے آپ کو ہر وقت بے چین رکھا مزترم رکھا لیکن جب آپ کی باری آتی ہے جب آپ حاکم ہیں لیکن جب کوئی کمزور ہوتا ہے اس وقت کوئی ماف کر دے تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ماف کرنے کے علاوہ آپ کے پاس آپشن کیا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت بھی تھا جب آپ کے ساتھ ہی بہت تھوڑے تھے اور مکہ والے طاقتور تھے آپ کی تحریک بہت چند لوگوں پہ چند نفوس پہ اور چند نفوس قدسیہ پر مشتمل تھی لیکن پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب آپ دس ہزار یا اس سے زائد لشکر کے ساتھ واپس فاتح بن کر مکہ میں تشریف لاتے ہیں لیکن آپ کے آنے کا انداز بلکل مختلف ہے آپ فاتح کی حیثیت سے کم اور ایک ایسے جیسے کوئی آدمی اپنے گھر کی طرف واپس لوٹتا ہے اس آدمی کے حیثیت سے آپ زیادہ تشریف لاتے ہیں بلکہ کہا اس دن بعض صحابہ نے ایک چہابی نے یہ بھی کہا اليوم یوم الملحمہ آج تو گوشت بنانے کا دن ہے گویا آج تو ہم مکہ والوں کا گوشت بنائیں گے یعنی جس طرح کسائی ان سلوک کرتا ہے اپنے جانوروں کے ساتھ بلکل ایسی کیونکہ مکہ والوں نے ستاید بھی تو بڑا ہے نبی پاک علیہ السلام کو آپ کے ساتھیوں کو مہاجرین کو آپ کے صحابہ کو آپ کے گھر والوں کو آپ کی بیٹیوں کو کچھ قصر نہیں چھوڑی ہے انہوں نے بہت زیادہ ستاید ہے پھر جب آپ ان سے نکل کے مدینہ چلے جاتے ہیں تو وہاں بھی یہ چینی لینے دیتے اور مسلسل آپ پر جنگ مسلط رکھتے ہیں آپ کے ساتھی آپ کی تحریک بڑی آزمائی گئی ان سے اس لیے ان کا حق بنتا تھا بداہر تو انہوں نے کہا یعنی یوم و یوم الملہمہ آج گوشت بنانے کا دن ہے آج تو آج تو ہم بتائیں گے کہ ہم واپس آئے ہیں اور آج کسی کو ہم چھوڑیں گے نہیں یہ ایک نعرہ تھا اور جذباتی نعرہ تھا جہاد میں اس طرح کے نعروں کی اجازت ہوتی ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے اعلان فرمایا آپ نے فرمایا نہیں آج یوم الملہمہ نہیں ہے آج گوشت بنانے کا دن نہیں ہے آج قتل و غارت اور غارت گری کرنے کا دن نہیں ہے بلکہ آپ نے فرما اليوم یوم المرہمہ آج تو رحم کا دن ہے آج تو نرمی کا دن ہے یہ وہ خوبی تھی آپ کے کردار کا غالی بھی حصہ تھی رسول اللہ علیہ وسلم تو نرم دل تھے آپ نے جو فیصلے فرمائے ہیں وہ فیصلے بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے کہ آپ فیصلہ کرنے کے بعد استقامت کا مظاہرہ کرتے تھے پھر آپ اس پر کوئی نرمی اختیار نہ کرتے تھے آپ یہ نہیں ہو سکتا آپ نے فیصلہ کیا اور اس کے بعد آپ نے اس پر اقدم جو ہے وہ اپنا موقف تبدیل کر دیا ایسا نہیں ہوتا بطور حاکم کے آپ کے فیصلے بڑے مضبوط تھے لیکن آپ آپ کے ذاتی معاملات میں اور جہاں آپ کا اختیار چلتا ہے وہاں نرمی کو جو ہے وہ غلبہ حاصل ہے رسول اللہ علیہ وسلم نرم دل واقع ہوئے اتنے دنب دل اتنے نرم دل کہ کسی کی تکلیف نہ سن پائیں کسی کافر کے بارے میں بھی آپ جو ہے وہ سختی نہ کر پائیں یہ آپ کے مزاج کا عمومی حصہ تھا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے قرآن و جید میں فرمایا کہ ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھی جائے اور آپ کس طرح کی رحمت تھے میں مختصر وقت میں دو چار مثالیں آپ کے سامنے اشارتاً رکھتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ وسلم آپ جانوروں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے بھی آپ نے احکامات جاری فرمائے کہ ان کے ساتھ نرمی کرو ان پر اتنا بوجھ لا دو جتنا ان کی سکت اور طاقت ہے اور غلاموں کی باری آ رہی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کو کھلاو تو وہی جو خود کھاتے ہو پہناو وہی جو خود پہنتے ہو لیکن ان سے وہ کام لو جو ان کی سکت کے مطابق ہو یعنی آپ کسی غلام پر ظالمانہ کوئی مشکت تاری نہ کر دیں اور یہی وجہ ہے کہ بات میں صحابہ نے اس کا خیار رکھا ہے انہوں نے غلاموں سے ان پر وہ اتنا ٹیکس آئیت کرتے یا ان سے اتنی عجرت طے کرتے جتنی وہ آسانی سے دے سکتے تھے کسی پر ظلم نہ کرتے تھے یہ آپ کی تحریک کا کمال تھا یہ آپ کے اخلاق کی وہ روشنی تھی جو جدر جدر گئی ہے صحابہ اور صحابہ کے بعد والے طبقات کو روشن کرتے اور نرم کرتی چلے گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم واقع ہوئے کہ آپ تو چونٹیوں کو کسی نے جلایا تھا چونٹیوں کی بل کو کسی نے جلایا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چونٹیوں کی بل کو جلائے گئے تو آپ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اللہ کا عذاب ہے آگ یہ آگ کا خالق ہی دے سکتا ہے کسی اور کو یہ عذاب دینے کی ضرورت یا اجازت نہیں ہے یعنی آگ میں جلانا یہ صرف مالک کا کام ہے آگ اس نے پیدا کی ہے وہ خالق ہے آگ کا اور وہ کسی کو چاہے تو آگ سے عذاب دے سکتا ہے کسی اور کو یہ اجازت نہیں ہے اور یہی وہ حدیث تھی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو لکھ کر بھیجی جب وہ حاکم وقت تھے جب وہ خلیفہ وقت تھے اور ان نے کچھ لوگوں نے ان کو اس قدر جو ہے ان کی تعریف میں آگے بڑھ گئے یا ان کی محبت میں یا یہ ایک سادش بھی ہو سکتی ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خدا بنا کے بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ہی اللہ کہتے تھے اور کہتے تھے علی ہی اللہ ہے ان لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بلوایا پکڑوایا اور پھر ان کو جو عذاب دیا جو سدا دی وہ ان کو جلا دیا یعنی اتنا آپ کو غصہ تھا اس بات پر کہ یہ کیسے ظالم لوگ ہیں کہ صحابہ کے موجود ہوتے ہوئے اہلِ بیعت کے موجود ہوتے ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم کے موجود ہوتے ہوئے مجھے رب بنا دیا ہے آپ کو اس پر غصہ بھی تھا آپ نے یہ سخت ترین سدا دی تاکہ لوگ آئندہ رکھ جائیں لیکن جب یہ خبر مکہ پہنچی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کو پہنچی ہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا اور وہاں سے یہ پیغام لکھ کر بیجا کہ یہ حدیث لکھ کر بیجی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آگ کا عذاب صرف آگ کا خالق اور مالک دے سکتا ہے کوئی اور نہیں دے سکتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے رجوع کیا اپنی اس بات سے کہ آئندہ وہ یہ یعنی سزا ان کو قتل کیا جا سکتا ہے ان ارتداد کا شکار ہونے والوں کو ان کی گردن اڑائی جا سکتی ہے لیکن آگ کا عذاب کسی کو نہیں دیا جا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر نرم واقع ہوئے کہ آپ تو چیونٹیوں کا جلنا بھی برداشت نہیں کر پائے ہم جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے کردار کو اختیار نہیں کرتے ہم سنتے رہیں روز سنیں بار بار سنیں لیکن اگر ہم اختیار نہ کریں آپ کے اخلاقوں کردار کو تو پھر ہمارا سننا کس کام کا ہے اور یہ اخلاق سننے کے لائق نہیں ہیں بلکہ یہ اخلاق سن کر اختیار کرنے اور اپنانے کے لائق ہیں اسی میں ہماری نجات ہے اسی وجہ سے ہم بچ پائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سنیں اور ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے اور ہم وہ باتیں اختیار کر لیں جمیلہ وہ آدات وہ اتوار جو سب سے بہتر اور اولہ اور اکمل ہیں ان کو ہم اپنی زندگی میں داخل اور شامل کر لیں یہ ہماری کامیابی ہوگی اور اگر ہم یہ سن کر بھی بہت کچھ سنتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی احادیث سنتے ہیں اللہ کا قرآن سنتے ہیں رسول اللہ کا فرمان سنتے ہیں اور سن سنا کر بھی ہم اپنی جگہ سے اپنے پاؤں نہیں ہٹا سکتے اور اپنی جگہ سے ہم ایک انچ بھی یہ درورت ہونے کو تیار نہیں ہے تو پھر یہ سننا ہمارا کسی کام کر نہیں ہوگا بلکہ آخرت کے حوالے سے جو میں آخری بات یہاں ارز کروں کہ وہ پانچ سوال جو پانچ سوال کیے جائیں گے ہر شخص سے اور اس کے قدم سرزمین حشرت سے ہل نہ سکیں گے اس میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ وہ جو تم نے کیا عمل کیا ہے اس علم پر جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا یہ پانچوا سوال ہوگا کہ تمہیں جو پیغام پہنچا اس پیغام پر تم نے عمل کتنا کیا ناظرین اکرام اگر پیغام پہنچنے کے بعد ہم نے عمل نہ کیا تو یہ ایک اور طرح کا یوں سمجھیں ہمارے خاتے میں عیب اور ہمارے خاتے میں جرم ڈالا جائے گا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کا کردار اختیار کرنے کی اور آپ کو اپنے لئے اصوائے حسنہ اصوائے کامل بنانے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین